بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی آسان طریقے سے اور یہ بہت ہی مزیدار ڈی شہر مزیدار ہونے کے ساسد اس کی اتنے زیادہ فوائد ہیں کہ میں شاید اس میں ویڈیو میں یہ سارے فوائد ہیں اس میں اٹھے نہیں جا سکتے ٹھیک ہے تو ساسد اس کے فوائد بھی ہم آپ کو بتاتے جائیں گے میں بعد میں تو لیکن سب سے پہلے میں آپ کو لوگوں کو یہ بتاؤں اب دیکھیں یہ میں نے نا تقریباً ایک کلو گاجریں لیں ہیں ان کو میں نے چھیل کے اور اچھے طریقے سے دھو کے پھر اس کو میں نے رکھا تھا دیکھچی میں یہی والی دیکھچی اور اس میں ایک کلو گاجریں تھے اس میں تقریباً آدھا کلو میں نے چینی ڈالی چینی ڈالنے سے پہلے ایک کام کیا تھا ساری میں آپ کو بتانا بھول رہی ہوں یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا تہریم زوم کرو تھوڑا نظریک کرو یہ دیکھیں یہ جو گاجریں تھیں ساری کی ساری چین میں میں نے یہ کانٹے سے اس کے اندر ایسے سراخ کر لیا تھا اس طریقے سے یہ ساری گاجریں اس میں کیے ہوئے ہیں تاکہ جو شیرہ ہے چینی کا اس کے اندر اچھے طریقے سے جلس بھوجہ اور جب ہم اس کو پکائیں گے تو وہ بھی اس کے اندر تک چلا جائے یہ کر لیا تھا اور چینی اس میں میں ادھا کلو ڈالی ایک کلو گاجریں اور اس کو میں نے پیسوں میں نہیں کیا مجھے یہ ایسے ہی چلا گرین تھی میں نے ایسے کو ثابت ہی رکھا ہے ٹھیک ہے تو مطلب چینی اس میں ڈال کے کوئی اس میں پانی کا ایک کترہ بھی نہیں ڈالا ہوا ساری رات یہ ایسے ہی میں نے ڈھک کے اس کو رکھ دیا تھا اور رات کے بعد یہ اس کی صورت ہے حالانکہ دیکھیں یہ گاجروں کا اپنا پانی ہے اس میں کوئی دوسرا پانی بلکل بھی شامل نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اگر ہمیں اب اس ٹائم پہ آگے اگر ہمیں فیل ہو رہا ہے کہ بھی تھوڑا اس میں پانی ڈال دیں تو میں نے یہ اپنے پاس رکھا ہے ایک کپ پانی کا ٹھیک ہے کئی ایسا بھی کرتے ہیں کہ میں شروع میں اتنا زیادہ پانی ڈال دیتے ہیں یہ صرف اتنا اس سے زیادہ ٹھیک ہے باقی سارا ٹوٹل پانی اس کا اپنا گاجروں کا ہے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ سبزیاں جو ہوتی ہیں پہلے فلیم تیز رکھیں گے اس کے بعد ہم کی آنچ میں اس کو بنائیں گے اب یہ میں نے چولے کے اوپر رکھ دی ہے اب دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو میں ابھی ڈھک دیتی ہوں جیسے اس میں بہائے لاتا ہے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اب دیکھیں یہ اس پہ بہائے لانا شروع ہو گیا اب یہ بلین لگ گیا تو اب یہ تھا میں نے تیز آنچ کی تھا کہ صرف اس کی طرح بہائے لاتے اب کیا کروں گے اس کی جو آنچ ہے ہم تلکل لارمر سے کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں دیمینی سے بنائے کر دی ٹھیک ہے اب اتنی آنچ پر یہ ایسے ہی بنتی رہیں گے اور پھر میں نے اور دوسری چیز میں نے آپ کو یہ بتانی تھی کہ اکثر لوگ اس کو پانی میں بہائے کرتے ہیں پہلے مطلب نرم کرنے کے لئے نرم کرنے کے لئے پانی میں بوائل کر کہ وہ پانی پھینک دیتے ہیں اور بعد میں شیرہ بنا کے تو وہ اس میں مطلب گاجنے ڈال دیتے ہیں تو اپنی طرح سے اس کا مربع بناتے ہیں لیکن یہ طریقہ جو ہے وہ درست نہیں ہے آپ خود سوچیں کہ جب ہم پانی میں ڈال کے اس کو بوائل کریں گے تو اس کا تو سارا اثر نکل جائے گا اس کی جو افادیت اللہ تعالی نے رکھی ہے وہ ساری ختم ہو جائے گی اس لئے آپ کوشش کریں کہ اس طریقے سے نہ بنائیں بہت ساری ایسی سبزیں ہوتی ہیں جن کو قبالہ بھی جا سکتا ہے لیکن یہ اس زمرے میں نہیں آتی خاص طور پر مربع بناتے ہو آپ اس کو ایسے ہی اسی طریقے سے بنائیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا اپنا ہی پانی نکلائے میں نے تھوڑا سا مزید پانی آٹ کیا وہ بھی جب آہستہ آہستہ اس میں ہلکے طریقے سے اس کے اندر تک یہ گل جائیں گی اور اس کا جو سب پورا اثر ہے وہ سارا اندر تک جائے گا اور یہ گل بھی اچھی طرح جائیں گے ٹھیک ہے دوسری بھائی ہے کہ آپ اسے ضرور اسمال کیا کریں یہ سردیوں میں ہمارے لئے قسم کی سووات ہے اور گاجر جو ہے وہ اس کو غریب کا سیب بھی کہا جاتا ہے آپ کو پتا ہوگا کہ اس کے اتنے زیادہ فائد ہیں جتنے سیب سے وہ فائد حاصل ہوتے ہیں تو مطلب اگر لوگ ایفور نہیں کر سکتے تو یہ گاجریں جو ہیں وہ بکل اتنا ہی فائدہ دیتی ہیں اس کے اتنے زیادہ فائد ہیں کہ میں شاید یہاں پہ پورے نہ کر سکو سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ ویسے ہی مطلب طاقت کا خزانہ ہے اس سے بھوک کم لگتی اگر آپ اسے استعمال کریں تو مطلب اس سے مٹاپے میں کمی آئے گی ظاہر ہے جب بھوک نہیں لگے تو زیادہ بندہ کھانا نہیں کھائے گا جب کھانا نہیں کھائے گا تو پکلا ہوگا ٹھیک ہے دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اس سے آپ کے بال اچھے ہوں گا آپ کی جلد اچھی ہوگی ٹھیک ہے دوسرا دوسری بات یہ ہے کہ اس میں آپ کے جو بی پی ہے مطلب بلڈ پریشر اس کی بیماری ختم ہوتی ہے نار مراتا ہے وہ ٹھیک ہے آپ اس کو مختلف طریقوں سے یوز کر سکتے ہیں اس کا سالہ نمبر آ کے یوز کر سکتے ہیں جیسے ہم بناتے ہیں اکثر بھی ایک سبزیوں میں اس کا یوز کرتے ہیں اور الگ سے بھی اس کو بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے عام ویسے اس کو کھا سکتے ہیں اس کا جوس بھی سکتے ہیں اس کا گجریلہ بنتا ہے اس کی مٹھائیاں بنتی ہیں میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالی نے میں کہتی ہمارے لئے کمال کی یہ چیز بنائی ہے اور خاص طرح پر پاکستان میں تو یہ ہے کہ اس کا جو ریل ذائقہ ہے وہ ہمیں ملتا ہے جو باہر کے ممالک میں بلکل ان کا ذائقہ بلکل ٹیس پلیس وہ سبزیں ہوتی ہیں لیکن پاکستان میں میں کہتی ہوں الحمدللہ یہ ہمیں ایک قسم کی نعمت ملی ہے تو اس سے آپ آپ جتنا فائدہ ہو لے سکیں لیں سبزی میں اس کا زیادہ یوز کریں اب یہ اسی طریقے سے بند رہی ہے ٹھیک ہے لو فلیم پہ میں اس کو بھاگ دیتی ہوں اب جیسے یہ زیادہ اور مزید نرب ہوتی پر میں آپ کو دکھاتی اب دیکھیں اس کو میں نے ہلکی آنج پر رکھا ہوا تھا میں تھوڑی اسی زیادہ اس کا شیرہ بھی آپ کو فیل ہوتا ہو رہا ہے اس میں چمک آرہی ہے جب گاجروں میں چمک آنا شروع ہو جائے تو سمجھ لیں کہ اس کا شیرہ جو ہے وہ ریڈی ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ بالکل نزدیک ہے شیرہ جس ٹائب کا چاہیے یہ دیکھیں اس طرح کا اور جو گاجرے وہ بھی بہترین نرب ہو جگئی یہ دیکھیں درہ میں یہ آپ محسوس کریں کہ دیکھیں اب میں اس ٹائم پہ آگئے یہ تھوڑی سی تین سب الائچیں ہم اس میں ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے الائچیں اس میں ڈال دی ہے ٹھیک ہے اور سات ہزار یہ اس میں میرے پاس ہے لیمن ٹھیک ہے آدھا لیمن ہے وہ میں ڈالوں گی لیمن ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ جو اس کا مطلب یہ شیرہ وہ چمتا نہیں ہے مطلب ایسے ہی کھلا کھلا اور گھلی بھی شکل میں رہت ہے اس کو ہلا لیں کرنا ہی خراب ہوگا ہے چیز بھی ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ بالکل ڈان ہو چک بہترین ہماری گاجریں پس کلاس ہو چکے رہی ٹھیک ہے اب میں اس کو تھوڑی در دیچی کو اتار کے نیچے رہ دوں گی تاک یہ تھنڈا ہو جائے تھنڈا ہونے بہت ہی مزیدار فس کلاس چیز ہماری بنی ہیں دیکھیں آپ اپنے گھر میں سے ضرور ٹرائی کریں بنائیں اور اسی طریقے سے بنائیں جیسا کہ میں نے بتا رہا ہے انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا یہ دیکھیں اس کی چمک بتا رہی ہے بہترین بنائیں اور یہ دیکھیں آپ کو اندازہ بھی ہو جائے کہ یہ کتنا اچھا گلہ ہے دیکھیں آئیے دیکھیں اور اس کو اسی طریقے سے لیں اور کھائیں یکین کریں بہت ٹیسٹی بنائے بہت زیادہ جوسی ہے بہت مزی کا ہے انشاءاللہ دوبارہ آپ لوگوں سے ملابطات ہوگی اینڈ میں آپ لوگوں سے صرف ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دی کریں لائک کریں اور شیئر کر دی کریں اور اچھے اچھے کمنٹ دیا کریں آپ لوگوں بہت زیادہ مہربانی ہوگی شکریہ انشاءاللہ پھر دوبارہ کسی اور ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی تب تک اللہ اللہ حافظ